موسیقی غیاس الدین صاحب یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عرباب سیاست اور مختلف مذاہب کے گروہ حضرات دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور جمعیت علماء کے ورکرس جن کی انتہائی اخلاص و للہیت قومی حمیت ملک سے محبت ہر شخص نے تشویش کا اظہار کیا ہے ان حالات میں جمعیت علماء ہند کے اسٹیج سے قومی یکجہتی کے پروگرام کو مناقض کیا اور آپ حضرات نے ان کے بلانے پر لبیق فرمایا اور یہاں تشریف لائے لیکن میں سب سے پہلے جناب پٹیل صاحب مرہوم جو دار علوم دے اوبند کے فادل اور قوم اور ملک کے بیلوس خادم جن کے رگو ریشے کے اندر جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کی خدمات پیوست تھی جمعیت علماء ہند ان کا اوڑنا اور بچھونا تھی وہ اس اجتماع کا کام کرتے کرتے ہم سے جدہ ہو گئے دنیا کو چھوڑ کر جانا تو ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح وہ گئے ہم بھی ہر ایک دنیا سی جائے گا لیکن محبت ایسی چیر ہے کہ ایسی ایمان کی باوجود کے ہمیں بھی جانا ہے جب ہمارا کوئی محبوب ہم سے جدہ ہوتا ہے ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے سوا کوئی چارہ اکار بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی بال بال مقفلت فرمائے درجات کو بلند فرمائے اپنی جنت میں جگہ آتا فرمائے ان کے بچوں کی ان کے پسماندگان کی ان کے عزہ کی اللہ نگہبانی فرمائے اور ان سب کی دین و دنیا کی حفاظت بھی فرمائے میرے محترم بزرگو اور دوستو جمعیت علماء ہند کے سلسلے میں آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے اور نہیں سمجھتے تو سمجھ لیجئے کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جب تھی تب تھی ملک کی آزادی سے پہلے لیکن ملک کی آزادی کے بعد اپنے تمام اکابر رحمہ اللہ نے حضرت مدنی نے مولانا ابو الکلام آزاد نے مولانا حفظ الرحمن صاحب نے یہ تائے کر لیا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہ اب جمعیت علماء خالص ایک غیر سیاسی اور مدہبی جماعت ہے آج سے ہمارا ملک کی پارلیمنٹری اور اسمبلی کی سیاست سے ایک کوڑی کے برابر بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں بڑے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے ہم ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیاں جو حکومت کرتی چلی آتی ہیں اور ملک پر ان کی گریفت ہوتی ہے حالات کروٹ لیتے ہیں جو کل اقتدار میں تھی آج اقتدار کی کرسی سے محروم ہو جاتی آئیں اور وہ سیاسی پارٹیاں جو اقتدار کے دائرے سے باہر تھیں حالات نے کروٹ لی اور وہ اقتدار پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں یہ نشیب و فراز ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کے اکابر نے ملک کی آزادی کے بعد فیصلے کی وجہ سے جمعیت علماء ہر وقت ہر زمانے میں زندہ و جاوید ہے اور الحمدللہ ان کے نقش قدم پر چل کر روز بروز بڑھ رہی ہے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے حالات کیسے بھی ملک کے اندر آئیں کیسے بھی نشیب و فراز آئیں لیکن جمعیت علماء اپنی جگہ پر ہے قیقے کو اپنائے ہوئی ہے جمعیت علماء ہند نے کسی وقت بھی ملک اور ملک میں بسنے والوں کے مفاد سے اپنے آنکھوں کو بند نہیں کیا کسی کی بھی حکومت ہو اقتدار کی کرسی پر کوئی بھی آ کر بیٹھے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم جس چیز کو ملک اور ملک میں بسنے والی قوم کے حق میں سمجھتے ہیں ہمیشہ جمعیت علماء ہند نے آواز کو بلند کیا ہے اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جس چیز کو حق سمجھا ہے اس کو کہا ہے اور اس کے لیے کام کیا آزادی کے ساتھ تقسیم بھی ہو گیا آزادی جیسے جیسے جمعیت علماء ہند کے اکابر کو نظر آتی تھی کہ ملک آزادی کی طرف چل رہا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا مدنی مولانا ابو کلام آزاد مولانا حفظ الرامان سوہار بھی برابر مہاتمہ گاندھی سے موتی لال نیرو سے جوائر لال نیرو سے برابر یہ وعدہ لیتے چلتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور کیا بنے گا یا ملک ہندو راسٹر بنے گا یا ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا اور تجاویز موجود ہیں سن چھالیس کا کانگریس کا بلٹن موجود ہے ہمارے پاس کانگریس کے جواب موجود ہیں آج بھی موجود ہیں جن میں کانگریس کمیٹی اس کی ورکنگ کمیٹیاں اس کے عام اجراس برابر ہمارے خطوط کا جواب دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے چلتے ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا اب ملک آزاد ہوا بدقسمتی سے آزادی کے بعد ملک تقسیم ہو گیا اور ایک جماعت نے اسلام کے نام کے اوپر ملک کے تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا ہمارے اقابر نے اس کی مخالفت کی ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا ان کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا ان کی پگڑیوں کو پامال کیا گیا مگر انہوں نے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے جس نظریے کو حق سمجھا تھا ہر چیز کو برداشت لیا مگر ایک بال برابر ان کے پیر میں جمعش نہیں آئی یہاں تک کہ ملک تقسیم ہوا یہ ملک تو اللہ کا ملک اے زمین و آسمان وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان میں ایک آواز اٹھی میں نہیں چاہتا ہوں اگر نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی مولانا ابو الکرام آزاد نے اندیا ونس فریڈم کے اندر نام لے کر بتایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ملک اسلام کے نام کے اوپر تقسیم ہو گیا اب ہمارے ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ مدعبی دستور ہوگا اور یہ ملک ہندوستان ہندو اسٹیٹ بنے گا سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا بڑی قدعور شخصیت تھی ملک ان کے ساتھ ایک نظریاتی جماعت تھی لیکن جمعیت علماء ہند تنہا ایک پتھر تھا جو درمیان میں کھڑا ہوا اور ہمارے اکابر تنہا تھے اس وقت جماعت کہا تھی آج تو آدمی اپنی جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے صبح کو جماعت بنتی ہیں شام کو ٹوٹتی ہیں اس زمانے میں ملک کے اندر کوئی مسلم آئیسی تنظیم نہیں تھی جس کے پاس ڈیڑھ سو سال کی قربانیوں بھری تاریخ ہو علماء کی جماعت تھی اٹھارہ سو تین میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے جس دن انگریز نے اس انڈیا کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ آج ملک خدا کا ہے خلق خدا کی ہے حکومت اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے لیکن آج سے ملک کے اندر حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے اس دن شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہربی نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اس کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرد ہے یہ پہلی آواز تھی ملک کی آزادی کے لیے لوگ نہیں جانتے اور پھر یہ آزادی کے آواز کے اندر جان پیدا ہوتی رہی ان کے شاگرد ان کے خانوادے کے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا شاہ اسمائیل شہید سیدہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا مولانا نے جو بات کہی تھی اس کی بڑی قیمت چکائی مولانا کو زہر دیا گیا مولانا کے جسم میں سپید داگ پڑ گئے مولانا کی جائدہ کو قرق کر دیا گیا ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا یہ تمام کچھ ہوا لیکن وہ مرد مومن تھا سب کچھ اس نے برداشت کیا لیکن اس کے پیر میں جنبش نہیں آئی وہ چڑے گئے دنیا سے اٹھالہ سو چوبیس میں اور ان دو ان کے پیدا کیے ہوئے لوگوں نے اٹھایا اس کھرگار کو اور یہاں تک سن اکتیس کے اندر وہ بھی بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں دنیا نہیں جانتی عرباب سیاست بھی نہیں جانتے سب سے پہلا جہاد آزادی سن اٹھالہ سو اکتیس کا جہاد آزادی ہے لیکن جن لوگوں کے سینے کے اندر اپنے ملک کی آزادی کی آگ تھی وہ خاموش نہیں بیٹھے انہوں نے ٹھیک چھبیس ستہیس سال کے بعد پھر دینی میں میرٹ میں سہارن سانپور میں سنبھل میں مراد آباد میں پنجاب میں پھر آزادی کے آگ جنائی مراد آباد میں نواب مجیو خان کو پکڑوا کر کے اور انگریز نے گھوڑے پر بیٹھ کر اور ان کی زندہ جسم کو گھوڑے کے ٹاپ میں پیر میں باندھ کر اور بھگا کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے آج بھی وہاں قبرستان ہے مراد آباد میں جس کا نام گنج شہیدہ آج لوگ جانتے بنی گنج شہیدہ کا مطلب کیا ہے اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تا کہتے ہیں کہ مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی اس کا نام گنج شہیدہ ہیں بہت بڑا قبرستان ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر علماء کا کردار کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس پہ اندر بھی اکتیس میں شکست ہوئی سن ستاون میں شکست ہوئی مؤرخین لکھتے ہیں روح روشن مستقبل کتاب ہے روشن مستقبل کتاب ہے روح روشن مستقبل کتاب ہے ان کتابوں کو آج بھی پرانی لائبریڈیوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے سن اٹھارہ سو ستاون کے اندر دلی میں صرف علماء تئیس ہزار علماء کو شہید کیا گیا ہے یہ آپ کی تاریخ ہے دنیا جہنتی بھی نہیں ہے جب یہاں بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد دار علم دیوبند کو قائم کیا گیا اور وہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کے گھٹی کے اندر انگریز کی دشمنی تھی اور وہ اٹھارہ سو ستاون کے اندر شہید کر دیئے گئے انہیں کی یتیم اولاد سڑکوں کے اوپر بھیگ مانگ رہی ہیں مرنے والا مر گیا بیوہ ماں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اولاد کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ بھیگ مانگ رہے ہیں چرچ کے لوگ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دو ہم اس بچے کو مفت پہنائیں گے مفت کھلائیں گے مفت پڑھائیں گے اور اس کے بعد اس کو علم دے کر گورنیمنٹ کی ملازمت دنائیں گے یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا یہ ان کے لئے ایک بہت بڑی چیز تھی جس کا بات انگریز کی دشمنی کے ملک کی آزادی کے لئے اپنی جان قربان کر دیتا آج انگریز اسی کے اولاد کو پگل کھل اپنا وفادار بنا رہی ہے یہ لوگ فقیر تھے درویش تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے اعلان کیا دار علوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی سن انیس سو اٹھالہ سو چھ سٹھ میں اور یہ کہا اپنی اولاد ہمیں دو ہم اسے مفت پڑھائیں گے مفت لکھائیں گے مفت کتابیں دیں گے کھانا دیں گے اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے وہ اس میں کامیاب ہوئے یہ حیرت کی بات ہے انگریز کہتا تھا کہ ہم اس کو کھانا روٹی دیں گے پہائیں گے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا ہندوستان کی دولت کو انہوں نے لوٹا تھا وہ لوٹ رہے تھے ان کے ہاتھ میں طاقت تھی یہ تو درویش لوگ تھے ان کے پاس صبح کا کھانا تو شام کا نہیں ان کے اندر کہاں سے یہ طاقت پیدا ہو گئی لیکن آپ یہ دیکھئے اور ڈیڑھ سو سال کی تاریخ میں اس کے اوپر غور کیجئے ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا انہوں نے مسلمان قوم کو تیار کیا اور کہا کہ ان مدلسوں کی حفاظت کرو مجاہدین کے ان بچوں کے لئے چندہ جبع کرو مجاہد کی اولاد کو ملک کے آزادی کے لئے جہاد کرنے والا بناو لوگوں نے اپنے دل نکال کر دے دیئے اور ڈیر سو سال کی تاریخ میں آج تک دنیا میں یہ قوم کہیں بھی بس رہی ہے ان مدلسوں کو جنا رہی ہے یہ ان کی کرامت ہے انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر اس مدلسے کی حفاظت کی تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی اگر یہ ختم ہوگئے ان کے دروازے بند ہوگئے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے علماء نام لے کر اختدار کی کرسی پر بٹھے ہیں اکثریت ایسی نہیں آئے اگر اکثریت ایسی ہوتی تو جب کچھ سر پھرے لوگوں نے گھر واپسی کی آواز لگائی تھی تو ہندو اکثریت کو ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا مگر نہیں ہوئی دس پانچ دن گدرے اور اب سالوں گدر گئے کوئی جانتا بھی نہیں لوگوں نے یہ کہا رہے کوئی پاگل کی بڑھ چھوڑو خود مر جائے گا مر گئے ختم ہو گئے آج کوئی نام لینے والا بھی گھر واپس آئے کیا چیز اگر اکثریت فرقہ پرست ہوتی اور مسلم ہندو نفرت کی ہوتی تو اس چیز کو لے کر تو قیامت برپا ہو چکی ہوتی گلی کوچے ہندو مسلمان کا قتل ہو چکا ہوتا مگر کچھ نہیں ہوا گاندھی جی کو کہا گیا کہ انگریز کا پٹو آج کہا ہے وہ آدمی زندہ ہے کہ مر گیا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اگر اکثریت فرقہ پرست ہوتی تو قیامت آج چکے ہوتی مگر کچھ نہیں اتنے میں کہتا ہوں کہ ملک اکثریت فرقہ پرست نہیں ہے وہ امن و امان کے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ملک کی تباہی کی قسم کا رکھی ہے ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے میں کہتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا وہ دنیا سے نا واقف ہیں وہ ملک کے سکولر دستور کو آگ لگانا چاہتے ہیں ہندو مذہبی ملک بنانا چاہتے ہیں آج دنیا کے اندر کوئی ملک اپنے مذہب کا محافظ ہے ایک ملک نیپال تھا جو ہندو کا مذہبی ملک تھا اس طرح برباد کیا گیا کہ وہ خاندان جو حکومت کر رہا تھا آج اس کا پتہ نہیں کہ وہ خاندان کہا ہے ارے بابا ایک چھوٹا سا ملک نیپال ایک ہندو مذہبی ملک کی حیثیت سے زندہ نہیں رہ سکا تم ہندوستان کو جس میں بیس بیس کروڑ اقلیت رہتی ہے اور سیگڑوں اقلیت تم اس کو مذہب کی بنیاد پر کیسے زندہ رکھو گے نہیں ہو سکتا دنیا کی تاریخ کو پڑھو دیکھو تم آگ لگا سکتے ہو اپنے ملک کو امن و آمان اور نفرت کی سیاست کر سکتے ہو مگر ملک کو یہ چاہو کہ وہ ہندو سٹیٹ بن کر زندہ رہے گا نہیں رہ سکتا ہمیں اپنے اس ملک سے محبت ہے ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہنے والے ہیں ہمارے آبا و اجداد کا مذہب کچھ بھی ہو اس سے کوئی سرکار نہیں لیکن ہم رہنے والے یہ ہم نے ملک کے لئے قربانیا دیا ہمارے آبا و اجداد نے قربانیا دیا ہزاروں نئی لاکھوں کی تعداد میں قربانیا ہمیں اپنے اس ملک سے محبت ہے ہم کی بنیاد پر اور اگر نفرت کی تربی جو اشاعت کی جائے ملک برباد ہوگا نہ اکثریت محفوظ رہے نہ عقل لیخ محفوظ رہے ہمارا ایک نظریہ ہے اور ہم اس نظریہ پر قائم ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی نظریہ ملک کو ملک کی کشتی کو مجدار سے ہماری زندگی اسی کے اوپر ہے ہم یہی کام کرتے ہیں ہم نے کبھی ہندو مسلم کی سیاست نہیں کی ہے ابھی ہمارا ایک مسئلہ تھا آسام کے اندر آسام کے مسئلے کو لوگ جانتے نہیں ہیں دیکھئے پورے ملک کے اندر آزادی سن 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 ملیس بنیاد ہے سن ہی کیاون کی پہلی مردم شماری جو اس پہلی مردم شماری کے اندر جس کا نام ہے وہ ہندو ستانی ہے لیکن آسام میں یہ بات نہیں ہے آسام میں بنیاد ہے سن ہتر کی مردم شماری سن ہتر کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ ملک ہندوستان کی نیشنلٹی رٹھنے والا جس کا نام اور وہ راجی گاندی نے بیٹھ کر تمام سیاسی پارٹیوں کو آسام میں ملا کر اور جمع کر سب کے دستخطوں کے ساتھ وہ چیز موجود ہے سبب اس کا یہ تھا کہ اندرہ جی نے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے توڑنے کے لئے جنگ کی اور اس جنگ کے نتیجے کے اندر بے شمار لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گئے بمباری کی ضد میں آخر اس لئے ضروری ہوا کہ ان لوگوں کے لئے قانون نہ لگ بنائے جائے اب ٹھیک ہے قانون بن گیا اس قانون کے بننے کے بعد اب وہ تو سن اکھتر سے لے کر کہ اب تک تو کسی کی تین پیڑیاں گھدر گئیں کسی کی دو پشتیں گھدر گئیں اب بچی جاتی ہے یہاں کی اس گاؤں کی رہنے والی ہے اس کی شادی دوسرے گاؤں میں ہوتی ہے یہ پردان سارٹیفکٹ دیتا ہے کہ اس واسی ہے یہ دنیا چل رہی تھی اب گورنمنٹ آئی وی جے پی اس سے پہلے بھی سلسلہ چل رہا تھا لیکن اس گورنمنٹ کے زمانے میں فیضرہ ہو گیا کہ یہ سارٹیفکٹ نہ قابل اعتبار آئے گا ہوگا یہ نہیں جب سے چل رہا ہے آج تک سان جگے نا کام دیکھ اب اس طرح کی اٹھالیس لاکھ عورتیں جن کے اندر بائیس لاکھ ہندو عورتیں اور پچیس چھبیس لاکھ مسلمان عورتیں اس کی زد میں آئیں اب اگر مان لیجئے ہر عورت کے دو بچے بھی آئیں تو یہ اٹھالیس لاکھ کا مطلب ہے کہ ڈھائی کروڑ مرد ہیں عورتیں آئیں اور بچے ہیں سب ملا کر جو ہندوستان ہی نہیں کیا ہوگا ان کو ووٹ کے حق سے محروم کہ آپ ملک کے اندر بابال نہیں آئے گا تباہی نہیں پھیڑے گی یہ کس طرح اپنی زندگی گداریں گے یہ کوئی چیز خرید نہیں سکتے کوئی زمین خرید نہیں جو ان کی خریدی ہوئی رمین ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے جمعی علماء ہند تنہا ایک جماعت تھی ہم کوٹ کے اندر گئے سپریم کوٹ میں جن ججوں کے آن مقدم آ گیا ان کے اندر بھی بنیادی حیثیت ایک آسام ہی کے جج تی ترم گگوئی گگوئی ایک خاندان ہے اسی کے فرط ہمیں بڑا خطرہ تھا کہ خود ایزا نے کیا ہوگا لیکن ہم نے ٹاپ کے وکیلوں کو کیا کبل سبل کو کیا تنخواہدار کو کیا سلمان اور جید کو کیا راجو دھون کو کیا جو بھی ہم کر سکتے تھے اور ہم نے اپنا ایک پیلان بنایا تین کروڑ کا حالان کہ ہمارا خرج تو ایک بٹا تین ہوا لیکن ہم خدا کی قدرت ہے کہ ہم اس کے اندر اس طرح کامیاب ہوئے کہ سو فیصد نہیں ایک سو ایک فیصد جو فیصلہ آیا ہے وہ ہمارے حق میں آیا ہے حالان کہ مرکدی گورنمنٹ بھی بی جی پی کی تھی صوبہ گورنمنٹ بھی بی جی پی کی تھی جمعیت علماء لڑتی ہے ہمارے ہندو مسلمان کا خود مسئلہ نہیں ہے یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں میں کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اتنا خوشی کا کوئی دن نہیں آیا جتنا ہم ارتالیس لاکھ ہندو ہے کون مسلمان ہے ہمیں کوئی سبیت رہیں گی جب درماء کا کردار ہے ہمیں حق ہے کہ ہم یہ آباد رگائیں کہ مسلمان اور ہندو ایک ہو ایک دوسرے کے ساتھ پیار و بحبت لڑو ہم ابھی اسی سال جو سیلاب آیا ہے آس ادیار کے اندر ہم وہاں مکانات بنا رہے ہیں میں نے اپنے لوگوں سے کہا بالکل خاموش بیٹھ جاؤ آج کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے کھانے کو دیو یہ ساری ہندوستان کے ہندو مسلمان متوجہ ہیں جو کریں ابھی روک جاؤ جب سکون ہو جائے گا اور سب نمٹ جائے گا تب سروے کرو کہ کون غریب سے غریب تد لوگ آئیں جن کو مکان منائج کر دیا جا سکے مجھے آج بھی لوگ ملے اور وہ آئے ہوئے ہیں جو لوگ جمعیت علماء کے وہاں رہ کر کے کام کر رہے ہیں ہم نے ایسی بیوہ عورتیں جو یتیموں کی پرورش کر رہی ہیں ہم نے ان کی ایک انتہائی مفلوخ العال انتہائی محتاج لسٹ بنائی اور ہم نے یہ تے کیا اللہ نے جتنی بوساط دی ہمارا کام کیا ہے ہم تو ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں ہم نے یہ تے کیا کہ ہم کریں گے چون جو ہم نے ان کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کے گھر بھی بناو ہندو کے گھر بھی بناو چون 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 بن رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ بن رہے ہیں ایسا بھی حادثہ ہوا کہ ہم نے تے کر دیا کہ ہم ہندو غریب کا گھر بنائیں گے لیکن جو پارٹیاں ہیں پھر قپرست انہوں نے جا کر کہ ان کو اکسایا کہ مسلمان کے پیسے سے تمہارا گھر نہیں بنایا ارے بابا ایک تقریبا آٹھ مہینے گزر گئے تم نے ان غریبوں کے لیے گھر بھی نہیں بنایا یہ پلاسٹک کی پنی لگا زندگی گدار رہے اور بنانے کے لیے مسلمان گیا تو تم نے ان سے کہ دیا کہ مسلمان کے پیسے سے گھر نہیں بنے گا ایسا بھی ہوا کہ لے کر سامان جب ایٹ وغیرہ لے جا کر گی ڈالی عورتیں جب آہو گئے کہ ہم مسلمان کے پیسے سے گھر نہیں بنائیں یہ ہم نے چھوڑ دیا جو تیار ہیں ہم ان کا گھر بنا رہے ہیں ہمیں کوئی اس کے اندر تکلف نہیں ہے اس لئے کی دمی علماء کا تو نظریہ آئے کہ ملک کے اندر ہر بسنے والے کے ساتھ تعاون اور محبت ہونی چاہیے اگر نہیں ہوگی تو ملک برباد ہم مقدمات لگتے ہیں ان مقدمات کے اندر سیکھڑوں بچے اب تک جیل سے رہا ہو چکے باعزت ہو چکے آج بھی ایک کیس کے اندر گودرا کا کیس تھا اس کے اندر تقریبا ستہ عیس بچے ہیں جو قید ہیں ہائی کوٹ سے ہار گئے وہ جب علماء نے سپریم کوٹ کی دمی دارے لینی ہمیں خطرہ تھا کہ یہ سپریم کوٹ اس کیس پر بحث کرنے کو قبول بھی کرتی ہے یا نہیں اللہ کا شکر ہے آج سپریم کوٹ نے قبول کر لیا ہمیں خدا کی ذات سے تو انشاءاللہ قبول کیا ہے تو ان کو کامیابی بھی میرے گی انشاءاللہ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو پانسی کی صدا ہو گئی تھی لوگ کوٹ کے اندر سے یا ہائی کوٹ میں ہم جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جن لوگوں کو بچایا گیا ہے اس کے اندر پانچ غیر مسلم بھی ہیں یہ میکلومہ تو ترگار ہے یہ ہماری کوئی بات ہمارے بزرگوں کے دی ہوئی چیر ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو فیق نہیں ان کے پیچھے چلنے کی اور ان کی دی ہوئی نظریے اور پالیسی پر عمل کرنے کی میرے بھائی ملک تو اسی طرح چلے گا دوسری طرح نہیں چل سکتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ فائدہ نہیں ہوا آج ایک جلسہ کیا تو پھر دوسرے جلسے کا انتظار کرنا پڑے گا اور وہ کب ہوتا ہے خدا ہی جانتا ہے اصل تو چیز یہ ہے کہ جمعیت علماء آپ کو پیغام دے کر جا رہی ہے آپ اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتاریں اگر آپ اتاریں گے تو میں سمجھوں کہ جمعیت علماء کامیاب ہے اور اگر خدا خواستہ آپ سن کر چلی گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا شاندار اجتماع نشستند گفتند وبرخواستند کی نظر ہو گیا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں سب سے پہلے عرباب مدارس سے کہتا ہوں آپ یہیں سے پنپتہ ہے نفرت کی سیاست کرنے والے کہتے ہیں کہ اسلام دہشتگردی کا مدب ہے اسلام مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ مدرسے دہشتگردی کا مرکز ہیں اور میں اور آپ پڑھتے ہیں اس لئے میں اور آپ دہشتگرد ہیں لیکن میں کہتا ہوں علماء سے انہوں نے اس نظریے کو دور کرنے کے لئے اسراح کرنے کے لئے کچھ کیا نہیں ہنچ تک علماء نے بس یہ کہ چھٹی ہو جائے مدرسہ چلانے کے لئے انہیں پیچھے کی ضرورت ہے اس کے حضور میں لگ جائیں گے رمضان کے بعد بیٹھیں گے سال پڑھائیں گے میں نہیں کہتا ہوں کہ دین کی خدمت نے بہت بڑی خدمت ہے دین کی بقاء انہی مدرسوں کے اوپر موقوف ہے لیکن جو نظریہ مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے آپ کے مخالف لوگوں نے پیدا کیا آپ نے اس نظریے کو دور کرنے کے لئے اس الزام کو دھونے کے لئے کچھ نہیں کیا لیکن آپ کو کرنا چاہیے میرے بھائی سال میں ایک دو ایسے اجتماع کرو یہ آپ کے مدرسے کے خدمت ہے میں کہتا ہوں دین کے خدمت ہے آپ بتاؤ لوگوں کو آپ کیا پڑھاتے ہو آپ کیا سکھاتے ہو آپ کیا تہذیب دیتے ہو آپ کا مذہب کیا کہتا ہے رسول اللہ کی کیا تعلیمات ہیں قرآن کیا مذہب کا پابند بناتا ہے آپ کچھ نہیں بتلاتے اپنا کام چار دیواری کے اندر کر رہے میرے بھائی آنے والے دن اللہ کرم فرما دیں رخ کو مور دیں یہ الگ بات ہے نہیں تو آنے یاد رکھئے اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں پیار و محبت کی بات کریں جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھائے جا سکتا فرقہ پرستی کو آپ چاہیں کہ اس ملک میں یا دنیا کے کسی ملک میں فرقہ پرستی کر کے مٹا دیں یہ نہیں بات جس طرح آپ کو بجھانے کے لئے اس پر پانی ڈالا جاتا ہے فرقہ پرستی کو آپ کو بجھانے کے لئے آپ کو پیار و محبت کی بارش کرنی پڑے گی نہیں کریں گے تو میرے بھائی میں تو لرستہ ہوں آنے والے دن سے کیا صورت ہو اور آپ کے ہاتھ میں رہی ہیں نہیں ہے یہ بات لیکن آج جس طاقت سے اٹھیں گی نہیں ہو گا جناب عارض سنگھ جی کے زمانے کے اندر آج آنے یہ مسئلہ ہوا کہ مدرسوں کے لئے آٹھ سو کروڑ روپیے کا بند بست کیا ہے مدرسوں کو دے دو اور مدرسوں کو جو مدرسہ مدرسہ بوٹ سے مدرسہ چلانے بارے پیسے کی دیرورتی ہوتی ہے اس کو آٹھ سو کروڑ کا بجٹ مل جائے تو آ جائے گا چنانچہ مدرسوں کو بلائیا کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بلائیا مدرسوں دللی کے اندر اجتماع میں نے کہ میں بھی گیا اس دن مجھے کسی صاحب نے صبح بتایا اب تم تو خیرے دی جانے کے لیے میں اٹھائی اپنی اٹیچی اور میں فوراں ایک گاڑی جاتی تھی میں اس کے اوپر بیٹھ کے بیٹھ کے وہاں پہنچ گیا دو پہر کے جلسے میں پہنچا میں اور میں نے اس کی مخالفت کی میں نے جو بات آپ سے کہ میں کہ مدرسوں کے پسے منظر کو آپ نہیں جانتے ہیں مدرسوں کا پسے منظر یہ ہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب لوگ باہر نکلے حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی رحمت اللہ حضرت نانوتوی تو جیل نہیں جا سکے ان کو پکڑ نہیں سکے انگری لیکن حضرت گنگوہی تو جیل میں رہے جب نکلے عام معافی قیران دیکھا کہ بچے جا رہے ہیں انگری سکولوں کے اندر اور چرج کے لوگ لے جا تو انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی یہاں سے ملک کی کیوں اس لئے کہ جو لوگ آزادی کے لیے مجاہد تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے اب ضرورت کی ایسی فیکٹری کی جو مجاہد بنائے تو دارلوم دیوبند کی بنیاد بنی یہاں سے جو لوگ پیدا ہوئے شیخ الہند مفتی قفائد اللہ مورنہ مدنی لوگوں نے قربانیا دے کر جیلوں کو آباد کر کے ملک کو آزاد کھلایا اور یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے آپ ان تحریک کی روح کو کھینچ نکال نکال بیٹے ہوئے تھے وہ کہنا کہ نہیں نہیں ہم نہیں رہیں گے بلکل ہم آزاد چھوٹ میں نے کہ آپ کیا ہے ہندوستان آزاد ملک ہے کیا آپ گارنٹی دے ستے ہیں کہ تین سال کے بعد جو اگلا ایک چنان آئے اس میں اقتدار کی گرسی پر آپ ہی بیٹیں گے کہ نہیں میں نے کہ تو آپ تو تین سال کی بھی گارنٹی نہیں اور میرے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ قیامت تک میں مدرسو کو چلاؤں گا اور محفوظ رکھو تو بتائے میرا آپ سے میرا آپ سے اشتراق نہیں ہو میری کہنی کا مقصد ہے کہ بغیر اس کی چل نہیں سکتی یہ گاڑی ہمارا ایک ندریہ آئے میں اس ندریہ کھلے کر چلتے ہیں میں ایک دن گھر گیا وزیر تعلیم کے کسی ضائع کی مخالفت کرتے میں تو آپ سے کہہ کر آیا تھا کہ ہم کسی بھی مذہبی بورڈ میں مدرسہ بورڈ جس کے اندر آپ جبرل لے کر جائیں گے ہم کل بھی مخالفت آج بھی اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے تو کہہ لگ کیوں مخالفت کرتے ہو آپ کیوں ہماری مخالفت ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بچے بہترین تعلیم سے راستہ پہ راستہ ہو کر اور ملک کی خدمت کریں اور پیسہ کمائیں اور کھائیں میں نے کہ ٹھیک ہے ہماری ضرورت ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کونسٹینسی میں کتنی مسجد ہیں میں تو نہیں بتا سکنا ہوں میں نے کہ تو ملک کے اندر ایک لاکھ مسجدیں ہوں گی اس سے زیادہ ہوں گی میں نے کہ ہر ایک مسجد کریے ایک امام اور ایک موزن اور ہر مدر سے کریے زیادہ نہیں آپ مجھے دو پڑھانے والے اور دو مفتی اور دو مول بھی دے دیجے میں کہ آپ ہمیں پیسہ دیجے کوئی اسکول بناو ایک نہیں ہم دس اسکول بنا دیں آپ کہ یونیورسی بناو ہم یونیورسی بنا کر آپ دے رہے آپ یہ کہیں کہ ہم مدرسے کا دروازہ آپ کے لئے کھول دیں ہم نے نہ کبھی کیا ہے نہ ہم کریں گے ہم ہم پوائنٹ کے اتنی زیادہ ہیں کہ ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے ملک نے جی کروٹ لی ہے اور جس طرح بڑھ رہا اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حکومت اس میں کامیاب ہو گئی خدا نہ خواستہ تو آنے والے سال آپ کے لیے بڑے کھٹ لی اس کے اندر اپنی زندگی کو بچانا اور اپنے مذہب کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا میرے بھائی آپ اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو اختیار کی طاقت سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام ہے آپ اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو ملک کے سکولر دستور نے آپ کو ووٹ کا حق دیا ہے آپ ہندو مسلم اتحاد کر کے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے قریب کر کے آپ مقابلہ کر سکتے ہو کوئی شکل نہیں مجھے تو جب اترمہ کے پیلیٹ فارم سے یہی پیغام آپ کو پہنچانا تھا آپ جہاں بھی ہوں چاہے اپنے گاؤں اپنے گھر میں چاہے اپنے کھیت اور باگ کے اندر چاہے بازار میں چاہے دوکان میں آپ کہیں بھی ہوں پیار و محبت کے لیے آپ کا ہاتھ ہمیشہ بڑھا ہوا ہونا چاہیے جس کا ملحب کیا ہے اس سے کوئی بہت سوئی آپ کے بدرگوں کا کیا دستور تھا اور کیا طریقہ تھا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں تو چلے جائے دنیا سے حضرت رحمت اللہ سار انپور کی جیل میں مسلمن بھی تھے ہندو بھی تھے ایک مسلم ہندو تھے جو حضرت کے پاس آیا کرتے تھے کچھ دنوں کے پاس انہوں نے آنا چھوڑ دیا مولانا مجھے اپنے مذہب سے محبت ہے میں آپ کے کردار اور اخلاق کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں آپ کے پاس آوں گا تو میرا مذہب محفوظ نہیں رہ سکتے گا یہ آپ کے بدرگوں کا کردار تھا آپ کیوں نہیں اس کردار کو پیش کرتے آپ کر سکتے لیکن آپ اس کی ہمت کیجئے اج کے لئے وقت نکال اور ہندو مسلم ہر ایک آدمی سے چاہے اس کا مطلب کچھ ہے انسانیت کی بنیاد پر اگر آپ محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے دکھ سکھ میں شریک رہیں گے اور شریک کریں گے انہیں تب ہی گاڑی چل سکتی ہنہ نہیں چل تی میں مولانا غیاس صاحب جمعی علماء کے ورکرس اور آپ سب حضرات کا تہہ دل سے ممنون ہوں میں نے جمعی علماء کی طرف سے یہ بات کہی اور اس بنیاد پر کہی کہ جمعی علماء یہ بالکل غیر سیاسی جماعت ہے یہاں سیاسی لیکن یہ پیغام ہے جمعی علماء کا اور میں یہ پیغام ہر جگے پہنچاتا ہوں اس لئے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات جس طرح خیر و آفیت کے ساتھ اپنے گھروں سے یہاں پہنچے ہیں اللہ آپ کے سفر کو گھر واپسی کے سفر کو بھی خیر و آفیت کے ساتھ دورہ فرمائے اور یہ کونفرنس جو اپنی نویت کی الگ نئی کونفرنس ہے میں نہیں سمجھتا تھا کہ مولانا غیاس صاحب جن سے نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے نہ دوڑا جاتا ہے مگر میں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالی اس کے انجام کو بہتر فرمائے خیرات وبرکات سے نوازے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رب العالمین